آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کمال امروہی کی کمال امروہی کی بات کرنے کی کئی وجہ ہیں ایک وجہ تو یہی ہے کہ ان کا کریئر 45 سال کا رہا پر انہوں نے بنائی صرف چار فلمیں ایک سین انہوں نے اپنے جیون میں ایسا بھی کیا جس کے لیے انہوں نے 45 بکھروں کو کٹوا دیا اور ساتھ ہی 455 مرگوں کو بھی کٹوا دیا کہا جاتا ہے کہ کمال نے جانبوچ کر چھوڑا پتنی مینا کماری کا پرس کہا تھا کہ آج اگر بیگ اٹھا لیتا تو کل یہ مجھ سے اپنی چپلیں اٹھوا لیتی کیا ہے یہ کمال امروہی کی شخصیت آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کمال امروہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرفیکشن کے لیے پاگل تھے فلم کا ہر فریم انہیں بلکل ویسا ہی چاہیے ہوتا تھا جیسا ان کے دماغ میں ہے 45 سال کے کریئر میں انہوں نے صرف چار فلموں کا ڈریکشن کیا اپنی آخری فلم رضیہ سلطان کے ایک سین کے لیے انہوں نے 45 بکرے اور چار سو پچپن مرگوں کی بریانی بنوائی تھی کیونکہ سین شاہی دعوت کا تھا اور وہ اسے ریل دکھانا چاہتے تھے کمال امروہی گزب کے رائٹر بھی رہے مغلی آزم کے ڈائلوگز کے لیے انہیں اوارڈ بھی ملا لیکن سب سے زیادہ چرچہ میں رہے مینا کماری کے ساتھ اپنے افیر کی وجہ سے اور اس کے بعد ان سے شادی اور پھر طلاق کو لے کر مینا کماری کے لیے کمال اتنے پزیسف تھے کہ اپنے اسسسٹنٹ سے ان پر نظر رکھ باتے تھے پیار کی اس سنک کی وجہ سے ہی ان دونوں کے رشتوں میں الگاو آ گیا پیار سے شروع ہی کہانی آروپ جھگڑے مارپیٹ اور پھر طلاق پر جا کر ختم ہو گئی کمال امروہی نے تین شادیاں کی تھی لیکن مینا کے لیے ان کے دل میں پیار کچھ الگی تھا طلاق ہو چکا تھا مینا کی موت کے بھی دو دشک بیٹھ گئے تھے لیکن جب کمال اپنی انتم سانسے لے رہے تھے تب بھی انہوں نے اپنی آخری خواہش یہی جتائی کہ انہیں مینا کماری کی قبر کے باجو میں ہی دفنایا جائے سید آمیر حیدر کمال نکوی جو نے ہندی سنیما کا اتحاس کمال امروہی کے نام سے جانتا ہے ان کا جن سترہ جنوری 1918 کو اترہ پردیش کے امروہا میں ہوا تھا یہ امروہا سے تھے تو انہوں نے اپنا سرنیم پہلے امروہوی کیا اور پھر امروہی یہ اردو شائروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے شائری اور لکھنے کا گر انہیں ایک خاندان سے ہی ملا تھا لیکن ان کے پتہ اس پیشے کے خلاف تھے شرارتی اتنے تھے کہ پورا گاؤں ان کی بدماشیوں سے پریشان رہتا تھا ایک دن جب ماں نے شرارت کرنے پر ڈانٹ لگا دی تو انہوں نے وعدہ کیا کمال امروہی رائٹر بننا چاہتے تھے لیکن ان کے پتہ اس کے لیے تیار نہیں تھے ایک دن ان کی بدماشیوں سے پریشان ہو کر بڑے بھائی راجہ حیدر نے انہیں تھپڑ مار دیا تو ناراضگی میں انہوں نے پہلے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس سمیں ان کی عمر صرف سولہ سال کی تھی پیسے تو تھے نہیں تو انہوں نے گھر سے ہی بہن کے چاندی کے کنگن چوری کر لیے اور لاہور چلے گئے لاہور میں اپنے رشدداروں کی مدد سے انہیں ایک لوکل اردو میکزین میں لکھنے کا موقع مل گیا دو سال تک ان کا کام اتنا بہترین ہو گیا کہ ان کے مالک نے خوش ہو کر ان کی تنخواہ تین سو روپے کر دی جو تیس کے دشک میں بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی نوکری سے اچھی کمائی ہونے لگی تو انہوں نے پارسی اور اردو بھاشا میں اورینٹل کالج سے ایک ریجویشن کر لیا کمال اتنا بہترین لکھتے تھے کہ پورے کالج میں ان کے چرچے ہوا کرتے تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب کیل سہگل بھی لاہور آیا جایا کرتے تھے کیونکہ یہاں ان کا ایک قریبی دوست رہتا تھا ایک دن جب کیل سہگل نے ان کی لکھاور دیکھی تو وہ خوش ہو کر ان کو اپنے ساتھ بومبے لے آئے یہاں انہیں اس زمانے کے مشہور فلمکار سہراب موڈی کے پروڈکشن ہاؤس منروا مووی ٹون فلم پروڈکشن میں کام مل گیا سہراب موڈی نے کمال کو اپنی سکرپٹ کے ساتھ آفیس بلایا ان کے پاس لکھی ہوئی سکرپٹ نہیں تھی تو یہ کھالی ڈائیری لے کر آفیس پہنچ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے ہی کہانی سنانے پر بات نہیں بنے گی آفیس پہنچ کر کمال نے کھالی ڈائیری کھول کر دیکھی اور پھر پوری کہانی سنا دی سہراب موڈی کو ایک کہانی بہت پسند آئی سہراب نے جب ڈائیری مانگی تو اس ڈائیری میں کھالی پننے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے انہیں کہانی بہت پسند آئی اور ساڑھے سات سو روپے میں دونوں کے بیچ ایک کانٹریکٹ سائن ہو گیا کمال امروہی پارسی تھیئیٹر سے کافی پرباوت تھے انہوں نے اس سے پریلتھ ہو کر فلم سیٹ میں لائٹنگ اور میوزک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا بطور ڈائریکٹر ان کی پہلی فلم 1949 کی محل رہی یہ بھارتی سینما کی پہلی ہورر فلم مانی جاتی ہے مدھبالا فلم کی ہیروین چنی گئیں لیکن پہلے کوئی بھی ہیروین فلم کرنے کو راضی نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ نئے ڈائریکٹر تھے فلم جب ریلیز ہوئی تو زبردست ہٹ ہوئی جس نے مدھبالا اور لطا مگیشکر کو ہندی سینما میں ایک الگ ہی پہچان دلا دی فلم کے لیے گایا گیا لطا مگیشکر کا گانا آئے گا آئے گا آنے والا ان کا پہلا ہٹ گانا تھا پہلی ہی فلم نے کمال کو بطور ڈائریکٹر ستھاپت کر دیا فلم محل کے ہٹ ہوتے ہی کمال امروہی نے 1953 میں کمال پکچرز پروڈکشن ہاؤس کی شروعات کر دی وہیں ان کا دوسرا پروڈکشن ہاؤس کمالستان سٹوڈیو تھا پہلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے ہی انہوں نے مینہ کماری کو لے کر فلم دائرہ 1955 میں بنائی تھی یہ فلم انہوں نے اپنے اور مینہ کے رشتے پر بنائی تھی لیکن افسوس کہ یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ نہیں ہوئی ایک بار کا قصہ ایسا ہے کہ انہوں نے گصے میں بطور پروڈیوسر اپنی جگہ لکھوا دیا اپنے اسسسٹنٹ کا نام کمال امروہی بہت گصیل تھے پرفیکشن کی چاہا میں کئی لوگ ان کے گصے کے شکار بھی ہوئے انہوں نے 1960 کی فلم دل اپنا اور پریپ پرائی پروڈیوس کی تھی فلم کے ڈریکٹر کشور ساہو نے اپنی آٹو بائیگرافی میں انہیں سوار تھی اور ابھیمانی کہا انہوں نے لکھا کہ فلم کی فائنل ایڈیٹنگ سے ناخش کمال اسے بدلوانا چاہتے تھے لیکن دوسرے کلاکار اس کے سخت خلاف تھے جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے فلم کی ریلیز رکھوا دی جب مینا کماری اور دوسرے کلاکاروں نے زد کی تو کمال نے بطور پریوسر اپنی جگہ اپنے اسسسٹنٹ بکر علی کا نام لکھوا دیا حالانکہ سالوں بعد فلم ہٹھونے پر انہوں نے دوبارہ اپنا نام دینا شروع کر دیا کمال امروہی کی پہلی شادی جدن بائی کی نوکرانی سے ہوئی تھی جی ہاں کمال امروہی نے پہلی شادی بلکس بانوں سے کی تھی جو کی سنگر جردن بائی یعنی جو نرگس کی ماں تھی ان کی نوکرانی تھی پہلی پتنی کا چند سالوں میں ہی ندھن ہو گیا تو انہوں نے جمال حسن کی بیٹی سعیدہ الجہرہ محمودی سے دوسری شادی کر دی دوسری پتنی کے رہتے ہوئے مینا کماری ان کی تیسری پتنی بنی تھی کمال امروہی کی مینا کماری سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ محض پانچ سال کی تھی اور انہیں چائلڈ آٹس کی ضرورت تھی اس سمیں تو بات نہیں بنی لیکن پھر چودھا سال بعد عشو کمار نے دونوں کی ملاقات کروائی دونوں کی عمر میں انیس سالوں کا فاصلہ تھا اور کمال پہلے ہی دو شادیاں کر کے تین بچوں کے پتا بن چکے تھے مینا کماری فلم انار کلی میں کام کر رہی تھی لیکن ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے چلتے انہیں وہ فلم چھوڑنی پڑی جب وہ اسپتال میں بھرتی تھی تو کمال نے ان کا خوب خیال رکھا آئے دن وہ اسپتال پھول لے کر پہنچتے تھے اور ان سے گھنٹوں باتے کرتے تھے جب ملاقات نہیں ہوتی تو یہ ان کے لیے خط بھیج دیا کرتے ادھر مینا کماری کے پتا کافی سخت تھے جو انہیں اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے فیزیو تیریپی کے لیے بھی انہیں اپنی چھوٹی بہن مدھو کے ساتھ روزانہ آٹھ بجے وہ کلینک چھوڑتے اور دس بجے لینے آ جاتے مینا کماری جانتی تھی کہ ان کے پتا اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے ایسے میں دونوں نے چوری چھپے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا چودھا فروری 1952 ویلنٹائنز ڈے پر مینا اور بہن مدھو کو ان کے پتا کلینک چھوڑ کر نکل گئے پتا کے جاتے ہی کمال نے دونوں کو پک کیا اور شادی کر لی اس شادی کے لیے انہیں صبح آٹھ سے دس بجے کے بیچ محض دو گھنٹے کا ہی سمیں ملا تھا شادی ہوتے ہی دونوں پتا کے پہنچنے سے پہلے کلینک بھی پہنچ گئے اپنی شادی کو سگرٹ رکھنے کے لیے کمال اور مینا کماری ساتھ نہیں رہتے تھے ایک دن جب مینا کے پتا کو شادی کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے طلاق کا دباؤ بنایا لیکن دونوں نہیں مانے آخر کار ان کے پتا نے مینا کماری کو گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد وہ کمال امروہی کے پاس رہنے آ گئیں کمال امروہی نے مینا کماری کو ان شرطوں پر فلموں میں کام کرنے کی اجازت دی تھی کہ انہیں شام ساڑھے چھے تک گھر لوٹنا ہوگا اور خود کی کار سے ہی آنا ہوگا اور ان کے میک اپ روم میں کبھی کوئی آدمی پرویش نہیں کرے گا اس کے علاوہ کمال کا اسسٹنٹ بکر علی ان پر نظر بھی رکھے گا سختیوں سے پریشان ہو کر مینا کماری کو کئی لوگوں نے صاحب بیوی اور گلام کے سیٹ پر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا فلم دائرہ کے فلاپ ہونے پر کمال امروہی اپنے کریئر کو لے کر پریشان تھے دوسری طرف انہیں مینا کے لیے ایک بہترین فلم بھی بنانی تھی انہوں نے 1956 کے مئی جولائی مہینے میں مہاولیشو جا کر فلم کا سکرین پلے لکھ ڈالا فلم لکھتے ہوئے یہ ہر ڈائلوگ مینا کو سنا کر ان سے سجھاؤ بھی لیا کرتے تھے مینا کماری کے لیے کمال بہت پسیسف تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ خود ہی ہیرو بنے لیکن بعد میں اس وچار کے ساتھ انہوں نے فیصلہ بدل دیا کی ایک ساتھ ایکٹنگ اور ڈائریکشن مشکل ہوگا سب سے پہلے انہوں نے اشوک کمار کو فلم میں سلیم کا لیڈ رول دے دیا ایک کارکرم کے دوران کی بات ہے جب سہرہ موڈی نے ممبئی کے گورنر سے کمال امروہی اور مینا کماری کا پریشہ کروایا تو وہ خوب گصہ ہوئے دراصل سورہ موڈی نے کہا تھا یہ مینا کماری ہیں اور یہ ان کے پتی کمال کمال نے ترنٹ ٹوکا اور کہا جی نہیں میں کمال امروہی ہوں اور یہ میری پتنی مینا گصے میں کمال کارکرم چھوڑ کر ترنٹ نکل گئے اور مینا کو سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہتے ہیں مینا کماری کے خرچ کا ایک ایک حساب رکھا کرتے تھے کمال امروہی شادی کے بعد کمال امروہی مینا کی کمائی کا حساب رکھتے تھے دونوں کا پہلا جھگڑا دو روپے کے لیے شروع ہوا جب مینا نے اپنی مالش والی عورت کے دو روپے بڑھانے کو کہا تو کمال نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہیں مالش کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ مالش والی کو نوکری سے نکال دیا گیا یہ قصہ انو کپور نے شو سوہانہ سفر میں بھی سنایا تھا 1955 کی فلم پرنیتہ کے لیے مینا کماری کو بیسٹ ایکٹریس کا فلم فیر اوارڈ ملا مینا اوارڈ فنکشن میں کمال امروہی کے ساتھ بیٹھی تھی جب اوارڈ لینے وہ سٹیج پر گئیں تو پرس کرسی پر ہی چھوٹ گیا گھر پہنچنے پر مینا کو پتا چلا کہ پرس وہیں چھوٹ گیا ہے کچھ سمیے بعد ایکٹریس نمی مینا کا پرس لوٹانے آئی جب مینا نے کمال سے پوچھا کی کیا آپ کو پرس نہیں دکھا جواب ملا دکھا تھا لیکن میں نے اٹھایا نہیں آج تمہارا پرس اٹھا تھا تو کل چپل اٹھانی پڑتی کمال امروہی نے اپنے اسسسٹنٹ بکر علی کو اتنی چھوٹ دے رکھی تھی کہ ایک دن اس نے مینا کماری کو سرے آم تھپڑ مار دیا کارن تھا ان کے میکپ روم میں گلزار داخل ہو گئے تھے جب انہوں نے روتے ہوئے کمال کو کال کیا تو ان کی شکایت تک نہیں سنی گئی آخر کار انہوں نے کمال امروہی کا گھر چھوڑ دیا نائنٹین ففٹی ٹو میں ہوئی مینا کماری اور کمال امروہی کی شادی نائنٹین سکسٹی فور میں ٹوٹ گئی اس شادی سے کپل کو کوئی سنتان نہیں تھی کمال امروہی اور مینا کماری نے نائنٹین سکسٹی فور میں طلاق لے لیا نائنٹین ففٹی فور میں فلم آزاد کی شوٹنگ کا دوران کمال نے مینا کے سامنے پاکیزہ بنانے کا پرساؤ رکھا تھا جس پر کمال امروہی نے کام شروع کر دیا تھا جیسے ہی دونوں کا طلاق ہوا تو پاکیزہ فلم بھی رک گئی لیکن طلاق کے بعد بھی مینا کماری نے اپنا فلم کرنے کا وعدہ پورا کیا اور پانچ سال بعد نائنٹین سکسٹی نائن میں پاکیزہ کو دوبارہ شروع کیا گیا جب سالوں بعد مینا کماری سیٹ پر پہنچیں تو کمال سے مل کر ان کا ہاتھ پکڑا اور خوب روئیں نائنٹین ففٹی فور میں جب فلم بننا شروع ہوئی تھی تو اشوک کمار کو لیڈ رول دیا گیا تھا لیکن دس سال بعد ان کی عمر بڑھ چکی تھی ایسے میں اشوک کمار کی جگہ سلیم کے رول میں راج کمار کو سائن کیا گیا وہیں اشوک کمار کو صحاب الدین کا رول دیا گیا شراب کی آدھی ہو چکی مینا کماری کی طبیعت بھی اب ناساز رہنے لگی تھی انہیں آئے دن ٹریٹمنٹ کے لیے شوٹنگ چھوڑ کر جانا پڑتا تھا ان کی ناموجودگی میں ان کے باڈی ڈبل کے ساتھ شوٹنگ کی جاتی تھی پاکیزہ فلم کا سیٹ کمال امروحی کی امروحہ استطح حویلی سے پریرت تھا کہتے ہیں اپنی پتھی کی فلم کرنے کے لیے مینا کماری نے پاکیزہ کے لیے محض ایک روپے کی فیصلی تھی یہ فلم کمال کی طرف سے ان کے لیے ٹریبیوٹ تھی ایسے میں ان کے کیریکٹر پر سب سے زیادہ دھیان دیا گیا تھا وہ خود ہیروین کے لیے کپڑے ڈیزائن کر کے منگواتے تھے فلم کے کئی سینز کے لیے کمال امروحی نے اصلی اتر منگوائے لوگوں نے سیٹ پر مزاک اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اس کے بدلے کچھ بھی استعمال کر لیتے کیمرے میں کیا پتا چلے گا انہوں نے جواب دیا کیمرے میں خوشبو تو قید نہیں ہوگی لیکن اس خوشبو سے کلاکاروں کے چہرے کا ایکسپریشن اچھا اور اصلی آئے گا ایک دن ممبئی سے اٹھی جاتے ہوئے انہوں نے کار سے باہر ایک سکائلائن دیکھی اور اپنی ڈائری میں لکھ لیا کہ صبح کے وقت سکائلائن آئے گی پاکیزہ کے گانے موسم ہے آشکانہ کے لیے کمال امروحی اسی سکائلائن کی تلاش میں راستے پر رکے کئی دنوں تک کمال پوری یونٹ کے ساتھ اس راستے پر جاتے رہے جب تک انہیں وہ سکائلائن نظر نہیں آئی گلام محمد نے پاکیزہ کے گانے کمپوز کیے تھے کام کے بیچ میں ہی 1955 میں گلام محمد کو ہارٹ اٹیک آنے سے شوٹنگ روکنی پڑی اس کے بعد 1963 میں جب گلام محمد کا ندھن ہوا تو فلم کو روکنا پڑا ڈسٹریبیوٹرز چاہتے تھے کہ کمال دوسرے کمپوزر کے ساتھ فلم پوری کریں لیکن انہوں نے فلم میں گلام محمد کا کمپوزیشن رکھا اور بچا ہوا کام نوشات سے پورا کروایا 1971 میں بھی انڈو پاک وار کے چلتے فلم کی ریلیس نہیں ہو پائی تمام جھگڑوں اور شکایتوں کے باوجود کمال امروہی کو پریمیر میں اپنی پورو پتنی مینہ کماری کا ساتھ ملا وہ کمال کے بلکل ساتھ میں بیٹھیں فلم دیکھنے کے بعد مینہ کماری کافی بھاوک ہو گئیں اور انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ میں مان گئی ہوں کہ میرے پتی ایک مجھے ہوئے فلم میں کر ہیں شروعات میں پاکیزہ کو ایک عام فلم مانا گیا لیکن جیسے ہی کہ اس سمیے بعد مینہ کماری کا ندھن ہوا تو اس فلم کو دیکھنے والوں کا سیلاب آ گیا لوگ کئی کلومیٹر تک ٹکٹ لینے کے لیے لائنز میں گھنٹوں کھڑے رہے چالیس لاکھ میں بنی اس فلم نے باکس آفیس پر اس وقت چھے کرونوں روپے کمائے تھے مینہ کماری کی موت کے بعد کمال اب روحی نے کہا تھا کہ وہ ایک اچھی ہیروین تھی لیکن اچھی پتنی نہیں وہ گھر میں بھی ہیروین کی طرح ہی برتاؤ کیا کرتی تھی جب امرت سر میں دو درشن چینل پر یہ فلم پرسارت کی گئی تو پورے شہر میں خوشی کا ماحول تھا اس کا سگنل لاہور تک جا رہا تھا ایسے میں لاہور کے چوراہے کی دکانوں پر لگے ہر ٹی وی کے سامنے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی یہ منظر دا انڈیپینڈنٹ کے رائٹر کلدیب سنگھ نے ایک لیکھ میں لکھا ہے اب بات رضیہ سلطان کی رضیہ سلطان ہندی سنیما کے اتحاس کی اس سمیں کی سب سے مہنگی فلم تھی جس کا بجٹ دس کرون روپے تھا کمال پرفیکشن کے ایسے جنونی تھے کہ انہوں نے اس فلم کے سیٹ کوسٹیوم اور یدھ کے سینز پر پانی کی طرح پیسہ بہایا فلم میں شاہی بھوچ کا ایک سین شوٹ کرنے کے لیے کمال نے پیتالیس بکرے دو سو اکیابن مشلیاں اور چار سو پچپن مرگوں سے ڈیڑھ ٹن بریانی اور شاہی کھانا تیار کروایا تھا جس سے سیٹ پر موجود لوگوں کو اصل شاہی فیل آئے ایک سین کے لیے تو کمال نے آسٹریلیا سے سفید کاکاٹو مٹھو بھی بنگوایا تھا کرون روپے خرچ کرنے کے باوجود کمال امروحی جب سینز سے سنتش نہیں ہوئے تو انہوں نے ایڈٹنگ میں یہ سین ہٹوا دیئے کئی ایکشن والے مہنگے سینز کے فٹیج بھی کمال نے بعد کمال امروحی دوسری پتنی محمودہ کے ساتھ رہنے لگے دونوں کے تین بچے تھے کچھ سالوں بعد نائنٹین ایٹی ٹو میں محمودہ کا بھی ندن ہو گیا کمال اکیلے پن سے پریشان رہنے لگے تھے وہ بچوں پر بوجھ بننے کی ڈر سے الگ رہنے لگے روزیہ سلطان تو کوئی خاص کمال نہیں دکھا سکی تھی اس کے بعد کمال فلم مجمون بنانے والے تھے لیکن یہ بیچ میں ہی رک گئی آگے کمال نے آخری مغل بنانے کا بھی فیصلہ کیا لیکن فلم شروع کرنے سے پہلے ہی ان کا 11 فروری 1993 کو 75 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا بڑھتی عمر کے ساتھ کمال امروحی زیادہ تر بیمار رہنے لگے تھے چھوٹی موٹی تکلیفوں کے چلتے ان کا اکثر اسپتال جانا ہوا کرتا تھا آئے دن اسپتال جاتے ہوئے وہ اپنی ڈاکٹر کو ہی پسند کرنے لگے تھے جیسے ہی خبریں آئیں کہ 75 سال کے فلم میکر اپنی ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میڈیا سے تیکھا ریاکشن ملا لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں چھاپی چند ریپورٹس کے مطابق انہوں نے چوتھی شادی بھی کی تھی لیکن اس کی کہیں کوئی پختہ جانکاری نہیں ہے 2022 میں کمال کے پوتے بلال امروحی نے سارے گاما لیبل کے ساتھ مل کر کمال اور مینا پر ایک ویب سیریز بنانے کی ایناؤنسمنٹ کی تھی اس سیریز کو یوڈلی فلمز پریڈیوز کر رہی ہے جس کی شوٹنگ اسی سال شروع ہوگی امید ہے کمال امروحی کی شخصیت کو اس طرح سے جاننا آپ کو اچھا لگا ہوگا